السلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے ارریا امائم نیوز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گوپال گنج ویدھان صبح کی چناؤں میں کس پارٹی کا پلغہ کتنا بھاری ہے اور امائم پارٹی کا کتنا دوستو آج کی اس ویڈیو میں گوپال گنج ویدھان صبح کی تمام خبروں پر پورا ڈیٹیل میں ہم آپ کو شیئر کرنے والے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ لاشٹہ تک بنے رہے دوستو ویڈیو کے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بیہار کی دو ویدھان صبح میں اپ چناؤں ہو رہا ہے گوپال گنج ویدھان صبح اور مقامہ ویدھان صبح ان دونوں سیٹوں پر ووٹنگ تین نومبر کو ہونا ہے وہیں ووٹوں کی گنتی چھے نومبر کو دوستو آپ کو بتا دوں سارے پارٹیوں کے پرتیاسیوں نے میدان میں اتر کر اپنے اپنے دعوے پیش کر رہے ہیں وہیں گوپال گنج ویدھان صبح کی بات کرے تو اس بار گوپال گنج ویدھان صبح کی چناؤں کافی رومانچک ہونے والا ہے دوستو گوپال گنج ویدھان صبح کی مہا مقابلہ اس بار ان چاروں پارٹیوں کی بیچ میں ہونے والا ہے بی جے پی آر جے ڈی اے آئی ایم آئی ایم اور بی ایس پی انہی چاروں پارٹیوں کے بیچ میں دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے دوستو آئیے جانتے ہیں کہ گوپال گنج ویدھان صبح میں کس پارٹی کا پلوہ کتنا بھاری ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ستروں کے مطابق سب سے زیادہ اگر گوپال گنج ویدھان صبح میں کسی پارٹی کا پلوہ بھاری ہے تو وہ اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین ہے کیونکہ دوستو جب مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاسی جناب عبدالسلام علفہ السلام مکھیا اپنا نامنکن پرچہ داخل کرنے جا رہے تھے تو اپنے ہزاروں کارکرتوں کے ساتھ نامنکن جلوس نکال کر ویرودیوں کو بتا دیا تھا کہ کس پارٹی کا پلوہ کتنا بھاری ہے کل مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاسی کے طرف سے پورے گوپال گنج ویدھان صبح میں چناوی موٹر سیکل کا ریلی نکالا گیا تھا آپ خود اپنے موبائل کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاسی کو کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں دوستو یہ سپورٹر ابھی اور بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں جب مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرشتر جناب عبدالدین اویسی صاحب گوپال گنج ویدھان صبح میں چناوی ریلی کریں گے وہیں دوستو ستروں کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے بعد اگر کسی پارٹی کا پلرا بھاری ہے تو وہ بی جی پی کا ہے اس کے بعد بی ایس پی اور آر جی ڈی کا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں